اسلام علیکم بیت اللہ سے ذاتی تجربے کی بنیاد پر مزید اپری احسن لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں بیت اللہ کی انٹری سیٹ سے سارے تھمل سکینر اتا لیے گئے ہیں داخل ہوتے ہوگے پہلے زائرین کا آٹومیٹک لیٹس تھرمومیٹر سے ٹمپریچر چیک کیا جاتا تھا جو کہ اب نہیں کیا جا رہا دوسرے ممالک سے آئے ہوئے زائرین کی بھی کافی تعداد نظر آ رہی ہے یہ سبز اور نینے نشان والے عراق اور کازکستان کے ہمارے بہن بائیں ہیں جو یہاں عمرہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اردگر لگائے گئے یہ بیریئر جہاں سے مزور افراد داخل ہوتے ہیں یہ رستہ ان کے داخل ہونے کا رسی کے یہ بیریئر دوبارہ پیچھے کر دیئے گئے ہیں مزوروں اور بزرگوں کے داخلے کا یہ رستہ حجرِ اسوے سے پہلے آتا ہے اور پھر باہر نکننے کے لیے جو رستہ ہے وہ مقام ابراہیم کے بعد آتا ہے ویڈ روپ کا بیریئر یہ دوبارہ مقام ابراہیم کے اردگر بھی کر دیا گئے کیونکہ لوگ پھر مقام ابراہیم کو چھونے لگ پڑے تھے یہ مقام ابراہیم کے بعد مزوروں اور بزرگوں کے باہر آنے کا راستہ ہے تاکہ وہ یہاں سے تواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نوافل ادا کرنے کے لیے جا سکے ماشاءاللہ مقام ابراہیم کے بھی نفر پڑھنے کی کوئی روپ ٹوک نہیں ہے جو جہاں اور جتنی جر بیٹھنا چاہ رہا ہے وہ وہاں اپنی مرضی کے مطابق عبادت گزاری کر رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ دن بھی جلدی آئیں کہ جب ہم حجرِ اسوت کو چومیں خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹیں بیعت اللہ کے داخلی دروازے کے نیچے کھڑے ہوں مقام ابراہیم کا صحیح طریقے سے دیدار کر سکیں گلافِ کعبہ سے لپٹیں رکنِ یمنی اور باقی رکنوں کو ہاتھ لگائیں اور پرنالہِ رحمت کے نیچے نہاتے ہوئے حتیم میں نوافل ادا کریں ایک اور بات جو میرے مشاہدے میں آئی وہ یہ کہ مجھے آج اور اس پورے عمرے کے دوران کہیں بھی سکیہ زمزم والے یعنی زمزم پلانے والے نظر نہیں آئے بیعت اللہ سے باہر کے سہنوں میں بھی نماز والے حصوں یا تواف والے حصوں اور پھر سئی میں بھی کہیں بھی میں نے ایک بھی زمزم کے کلر اٹھائے زمزم پانی پلانے والا نہیں دیکھا مختلف جگہ پر زمزم وارٹر کولر رکھے ہیں اور سئی میں بھی تمام ڈسپینسر ٹوٹیاں کھول دی گئی ہیں جہاں سے لوگ خوش جا کے پانی پی رہے ہیں ایون ان بڑے ڈسپینسروں سے لوگ زمزم سے وضو بھی کر رہے تھے جیسا کہ پہلے کرتے ہوتے تھے صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں سے پاسلے پر ابھی بھی ویسے ہی وائٹ پیریرز برقرار ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک اور سبسکرائب دونوں بٹنز کو پریس کر دیں بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ